سب سے پہلے تو میں آج یہاں پہ موجود ہمارے بزرگ دوست بائی بہنیں جو ہمارے ہزارہ کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح کے کل کا دن باقاعدہ ایک بلوچی حیثیت سے اور بلوچستان کے واحول کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان کے حیثیت سے جو ہمارا ایک فرض ایک انسان کی صورت بسورت دیگر ایک صوبہ حکومت کے سربراہ کے حیثیت سے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کل جو شودہ کے نوائکین تھے اور خاص کر ہمارے آپ کے سب کے ہزارہ کمیونٹیز کے جو موززین موطبرین آپ کے رشتدار بھائی سب تھے اور کے ساتھ ہم نے کل ازارے کی ایک جہدی کے ساتھ ازارے افسوس میں شریک ہوئے اسی ساتھ وفاقی حکومت کی طرف سے ہمارے دوسرے بزراء بھی آئے صوبائی ہمارے مختلف بزراء اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پتھان بلوچ ہر فکے سے تعلق رکھنے دوست قبائل ان سب نے ایک یک جہتی ایک پیار ایک محبت ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سامرے معاملے میں جس طرح کی پیشن پیشرفتی کی ہے شاید اس کی مثال بلوچستان میں بہت کم ملتی ہو اور یہ شاید یہ بات میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ آج آپ کے ساتھ آپ کے اندر موجود میں بیٹھا ہوں بلکہ پچھلے گیارہ مہینے سے آپ لوگ اس بات کا احساس بھی ہوگا اور آپ گواہ بھی ہوں گے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو ہمارے ادارے ہو ہماری فوج ہو ہماری پولیس ہو اس کوئٹہ شہر کے لیے اور اس شہر کے رہنے والے ہر طبقے فکر کے لوگوں کے لیے پخاص کر مہرب کے مہینے سے لے کے ظاہرین کا سسلہ ہو کوئٹہ کی بہتری ہو ہم سب نے اپنی ہر کوشش کی ہے کہ ہم اس شہر کو اس کو پرامن بنائے یہاں پہ ایک ایسا ماحول بنائے کہ یہاں ہر رہنے والا شخص یہ محسوس نہیں کرے کہ وہ کسی قبیلے سے کسی سیاسی گروہ سے یا کسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہے تو محفوظ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا ماحول جو ہم سب بلوشتان کے لوگ کے لیے اور خاص کر کوئٹہ کے لوگوں کے لیے ایک مثالی باہول بنائے اس میں بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں بڑی پیشرف ہوئی ہے بڑے معاملات سامنے آئے ہیں اور اس کی گوائی انشاءاللہ بلوشتان اور خاص کر آپ کی کمیورٹی کی لوگ بھی ہر لحاظ سے ضرور دیں گے ہمارے لیے جس طرح میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے تعلق یقینی طور پر خون کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے رشتداروں کے غم سے بڑھ کر ماں باپ بین بائی کے غم سے بڑھ کر کسی کا غم نہیں ہو سکتا لیکن بلوشتان کے لوگ ایک بلوش کے ایسیت سے یہاں پہ موجود ہمارے بیمان جو کامباد سیافریلی صاحب آئے ہیں غرفی بخاری صاحب آئے ہیں قاسم سوری صاحب جو خود یہاں کوئٹہ سے ہیں واقع ہمارے جتنے بھی حضرات آئیں یقین کریں اس سارے معاملات میں اگر سنجید کی نہیں ہوتی ذمہ داری نہیں ہوتی اور ایک ذہن نہیں ہوتا تو شاید اس طرح کی سنجید کی آپ کو ماضی میں نہیں ملی ہوگی اور ہمیں احساس بھی اس بات کا تھا کہ یقینی طور پر جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایک حق ایک حق ہر انسان کہے کہ اپنا اعتجاج اپنا غم اپنی سوچ اپنی فکر اپنی ہر چیز اپنے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے اس کا اظہار کریں اور آپ لوگ نے یقینی طور پر جس طریقے سے اپنی سوچ کا اظہار کی ہے اس میں بلوشتان کے بہت سارے لوگ ادھر آئے اور آپ نے ان کو عزت دی اور ہوئی عزت آج آپ نے حکومت کو وفاقی حکومت کو اور خاص کر بلوشتان کی روایت میں ہمارے کلچر کی روایت میں خاتون کو جو عزت دی ہے مقابل عدید ہے میں ایک چیز آپ کچھ ہی ضرور بتاؤں اس صوبے نے بڑی مشکلات دیکھئے اس صوبے کے لوگوں نے بڑی مشکلات دیکھئے اور خاص کر کوئٹہ شہر کے لوگوں نے بڑی مشکلات دیکھئے اور آپ کی کبریٹی نے خاص کر ماضی میں ہر لیا سے چیزوں کو بڑا مشکل دیکھا ہے میری پیدائش اسی شہر کا ہے اور اور میں نے اپنا بچمن اس شہر میں گزارہ ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں حالات کے ملکی بیرونی اور خاص کر جس طرح ہم چیزوں کو آج دیکھتے ہیں ان سب کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو شاید بہت سارے ملکوں کو مناسب نہیں لگتا لیکن ہم نے اپنی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو بھی بنانا ہے اس صوبے کو بھی بنانا ہے اور خاص کر جو ہمیں اور ہماری حکومت کی ایک ذمہ داری ہے ہم نے ایک بلوچ ایک پتھان ایک ہزارہ ایک پنجابی ایک مہاجر ہر قسم کے لحصیت سے اپنے اس شہر کو اور اپنے صوبے کو بنانا ہے انشاءاللہ شاید مجھ سے یہ ذمہ داری کسی اور جگہ کی ذمہ داری کوئی نہ پوچھے لیکن کم از کم جس طرح آپ نے بتایا کہ کل کو اگر کوئی گلہ ہوگا تو وہ گلہ زیارہ کو سب سے ہوگا جا ہم کمال سے ہوگا کہ ہمارا تعلق بلوچستان سے اور اگر ہم ایک حکمران کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہ پورے پاکستان یہ بلوچستان کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے لیکن اگر ہماری کوشش ہوگی ہماری محنت ہوگی ہماری سنجیدگی ہوگی تو ان حالات ان معاملات کو بہت حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے اور شاید یہ آٹھ نو مہینے جس طریقے سے آپ نے خود دیکھئے ہوں گے کہ جس طریقے سے ہمارے لائن فورس انگیداروں نے پولیس نے لیویز نے سب نے ملکے کوشش کی ہے وہ صرف اسی حوالے سے تھی کہ ہم اپنا تحفظ تحفظ اللہ کی ازاد دے سکتا ہے لیکن انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے سب نے اسنجیدگی دی کبھی بلوچستان کے یا وفاق کے ماضی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی وفاقی وزیر تافتان بورڈر جائے ایران بورڈر جائے اور ظاہرین کے معاملات میں وہاں چیزوں کو دیکھے اور دو دفعہ وہاں جائے بلکہ کوئی کوئٹہ تک بھی نہیں آیا ہوگا لیکن اس حکومت کو اس بات کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اور خاص کر آفریدی صاحب کو کہ وہ وہاں مسلسل دو تین دفعہ آئے وہ تافتان بورڈر تک گئے ظاہرین کے معاملے میں انہوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی ان کے معاملات کو آگے بڑھائے وزیراعظم صاحب کے ساتھ بڑھائے ہمارے ساتھ بڑھائے یہ باتیں شاید اس حوالے سے ماضی میں لوگوں نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے معاملات کو حکومت دیلیات سے سنجیدہ نہیں دیکھا حکومت کرنا صرف چند وزارتیں لینا ان کی سہولیات کو استعمال کرنا حکومت نہیں ہے بلکہ حکومت کا اصل کام اپنے شہریں اپنی شہری لوگوں کی ذمہ داریاں ان کا تعفوز ان کے ہر کام میں اسی قسم کی دلچسپی اور سنجید کی دکھانا جو کہ اس کا حق بنتا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس بات کی بتائیں گے اور آپ کی کمیونٹی کے باقی جو مشایخ ہیں آپ کے سیاسی لوگ ہیں آپ لوگ ہیں ہم نے سب سے بات کی ہے کہ اس سے ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کے لیے اپنے صوبے کے رہنے والوں کے لیے آپ سب کے لیے ہر لیاس انشاءاللہ پوری کریں گے میں عمران خان صاحب کی بات ضرور اس حوالے سے بھی کرتا چلوں کہ جب ظاہرین کے محرم کا مینہ آ رہا تھا تو باقیدہ سب سے پہلی میٹری گلوں نے اسلام آباد میں بلائی انہاں معامل پہ کی جہاں پہ ذمہ داریوں کا فقدان تھا اور ہم سب نے ملکہ یہ کیا کہ ہم بنوچستان میں جس طرح کہ ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہر لیاس ہر حوالے سے پوری کریں گے اور اس حوالے سے بھی چندیتی آپ دیکھیں گے کہ وزراء اکرام صرف اس حوالے سے نہیں آ رہے ہیں کہ چند میڈیا والے یہاں آ جائیں اور ہم کچھ دیر کسی پروگرام میں بیٹھ کے بلکہ ہم معاملات کی سنجیدی کو دیکھ کے ان کو حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا اگر ہماری سنجیدی انشاءاللہ ہوگی ہم ان چیزوں کو اپنے شہر کے لیے آپ سب کے لیے بہتر کریں گے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ لوگ اس حوالے سے ایک ہماری بلوچی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پشدور کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک مسلمان کے حیثیت سے آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک پاکستانی کا ثبوت جو آپ بیش کر رہے ہیں یقینی طور پر آپ کا سب کا حق ہے اور یہ لگے لامالن ہم نے سنجاوی میں بھی دیکھا ہم نے لورالائی میں بھی دیکھا پشین میں بھی دیکھا پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھا کہ ہر قوم ہر لوگ ہم تک کا اپنا ایک حق رکھتی ہے کہ اپنے معاملات اپنے جذبات کا اہزار کریں اور ہم نے بھی ان تین دنوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی قسم کے حصہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی جس طرح ماضی میں حکومت ہونے کی ہیں ہمارے لوگ ہیں یقین رکھئے حق رکھتے ہیں ہر بات پہ ہم نے ہر لحاظ سے سب سے بات کی اور آج آپ کے پاس بھی آئے ہیں اور اسی امید سے آئے تھے اور ہمیں بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اس آمرے معاملات کو جس طرح سنجیدی سے لیا ہے اور آج جو ذمہ داری کا اہزار کر رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں یہ نہ صرف آپ کے لیے آپ کی کمیونٹی کے لیے کوئٹا کے لیے بلوچستان کے لیے ہم سب کے لیے بہت بڑا اہزاز ہے میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے خاص کر جو ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں نوجوان سب بیٹھے ہیں میں ان سے بھی ضرور کہوں گا کہ ہم اپنی انشاءاللہ اللہ تعالی نے پورا چاہا تو ہم اپنی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ ان چند سالوں میں جو محنت کی ہے اور آپ گواہ ہوں گے کہ ہر لحاظ سے ہماری فورسز ان تقریباً ایک سالوں میں جتنی انہوں نے کوشش کی وہ کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں ہے اور باقاعدہ ہر دن کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے کہ ہم اپنے شہروں کو تحفظ دیں وہ لوگ جو دہشتگردی کرتے ہیں وہ اناثر جو اس ملک کو بدنام کرتے ہیں ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں وہ اناثر جو لوگ کی جانے لیتے ہیں اور سب اس طرح کی اناثر ان سب کی حوالے سے جس طرح یہ کوشش چل رہی ہے یہ منت چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چاہا تو یہ چیز ایک ایسے نتیجے بھی پہنچے گی جو ہمارے ملک کے لیے اس صوبے کے لیے اور ہم سب کے لیے محبت بیتر ہوگی یقینی طور پر چیزوں میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے لیکن کوشش جہاں ہوں نیت جہاں صاف ہو اس چیز میں بھی کامیابی ملتی ہے میں آخر میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں آپ نے یہاں عزت دی آپ کے پاس بہت سارے بلوچستان کے لوگ دوسرے بھی آئے سب نے اپنی افجادی آپ کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہم سب بھی بلوچستان کے لوگ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک گھر کی مانے میں جہاں نقصان ہوں گا یقینی طور پر اس کا اثر ہر جگہ جاتا ہے لیکن انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے آپ نے شہر کے حالات کی بات کی آپ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں کی بات کی آپ نے مسنگ برسن کی بات کی آپ نے اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ سنجیدہ دیکھا ہوگا زیالانگوہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں ہم نے وہاں بھی اپنی سنجیدگی دکھائی اور دوسرے معاملات میں بھی کہ ہم اپنے صوبے کے شہر کے ہر معاملات کیلئے ضرور بری کوشش کریں گے میں آپ صاحب کے لئے بہت بہت مشکور ہوں آپ لوگ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے ادھر اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب نے مل کے آپ کی نمائندگی ہماری حکومت میں ہے انشاءاللہ آپ یقین کریں ہر لحاظ سے ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے ہم چیزوں کو آگے لیے جارے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نے ہمیں مزید حمد دی اور ہمارا ایمان مضبوط رکھا ہم بلوستان کے لئے انشاءاللہ جو کوچھ کر سکیں گے اپنی پوری میند کریں گے آپ کا بہت مشکریہ